ہاں جی خداوند کی آواز سننے کے لئے ہم خداوند کے اقلام کے لئے زوردار تعالیٰ بھی آئیں گے اور اسی کے ساتھ ہم خداوند کے خاتم پاسر جوگے تو بھی بیلکم کریں گے سامنے آئیں اور آج کا اقلام ہم سب کے ساتھ شوئر کریں بہشو پریہ جی سب کو سلام اسی حصو میں سب کو سلام کھڑے رہیں گے ہم ایک حوالہ پڑھیں گے پھر بیٹھ جائیں گے یہ خداوند کے اقلام کو تظیم دیں گے متی چھ باب اور اس کی پانچویں سے لے کے آٹھویں آئیت متی چھٹا باب پانچویں آئیت سے لے کے آٹھویں آئیت تک اور جب تم دعا کرو تو ریاکاروں کی مانند نہ بنو کیونکہ وہ عبادت خانوں میں اور بازاروں کے موڑوں پر کھڑے ہو کر دعا کرنا پسند کرتے ہیں تاکہ لوگ ان کو دیکھیں میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ وہ اپنا عجر پا چکے بلکہ جب تُو دعا کرے تو اپنی کوٹڑی میں جا اور دروازہ بند کر کے اپنے باپ سے جو پشیدگی میں ہے دعا کر اس صورت میں تیرا باپ جو پشیدگی میں دیکھتا ہے تجھے بدلہ دے گا اور دعا کرتے وقت غیر قوموں کے لوگوں کی طرح بک بک نہ کرو کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے بہت بولنے کے سبب سے ہماری سنی جائے گی بس ان کی مانند نہ بنو کیونکہ تمہارا باپ تمہارے مانگنے سے پہلے ہی جانتا ہے کہ تم کن کن چیزوں کے محتاج ہو خداوند کا کلام پڑھے جانے اور سنے جانے پر خداوند کی برگت خداوند کا شکر ہم بیٹھ جائیں تو آج کا جو موضوع ہے وہ دعا کے مطلق ہے دعا کے بارے میں ہم سیکھیں گے ایک بار پہلے بھی میں اسی چرچ میں دوسری بیلڈنگ میں دعا کے اوپر کلام پیش کر چکا ہوں گو کہ اس کے الفاظ اور باتیں کچھ مختلف تھیں آج ہو سکتا ہے تھوڑا بہت چینج ہو اس کے بارے میں اور کچھ نئی انفرمیشن آپ کو دیں گے کلام میں سہیں تو جو لفظ دعا ہے کیسا کہ خدا ہم دیسومسی بھی چکھا رہے ہیں اپنے شاگردوں کو دعا کے بارے میں تعلیم دے رہے ہیں تو جو لفظ دعا ہے عبرانی میں اس کے لیے لفظ تفلا استعمال کیا جاتا ہے ٹھیک ہے اور یونانی زبان میں اس کے لیے پرو سائیکو مائی لفظ استعمال کیا جاتا ہے کیونکہ ان زبانوں کو ہم لوگ اس کے لیے کہتے ہیں کہ یہ زبانیں اس وقت رائج تھیں تو اس لیے ان زبانوں کا حوالہ ہم دیتے ہیں اگر ہم بائبل مقدس کو پڑھتے ہیں تو بائبل مقدس میں 650 دعاوں کا ذکر ملتا ہے شروع سے لے کے آخر تک 650 دعائیں ہیں اور مسیح یسو کی جب ہم بات کرتے ہیں تو مسیح یسو نے بھی بہت ساری دعائیں کی اور عام طور پر کہا جاتا ہے کہ 25 دعائیں مسیح یسو نے نئے اہدنامے میں کی ہیں ٹھیک ہے جی اور جب ہم لفظ دعا کا مطالعہ بائبل سے کرتے ہیں تو بائبل مقدس اوپر نیچے شاید ہو سکتا ہے میری قیمتی میں لیکن آلموسٹ اتنے ہی ہے 368 بار لفظ دعا استعمال ہوا ہے عزیز و دعا کی جب ہم مسیحی لوگ دیفینیشن کرتے ہیں تو دوسری قوموں کے نزدیک تو ہو سکتے ہیں اس کی جو دیفینیشن ہے یا اس کی جو تعریف ہے وہ مختلف بھی ہو سکتی ہے لیکن ہمارے جو مسیحی ہیں مسیحوں کے نزدیک اس کی جو دیفینیشن ہے وہ چند الفاظ میں بیان کرتا ہوں کہ اس کے لیے جو الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں وہ ہے خدا سے باتیں کرنا یعنی جب ہم خدا سے باتیں کرتے ہیں تو اس کو ہم مسیحی لوگ دعا کہتے ہیں اس کے علاوہ جب ہم دعا کرتے ہیں تو اپنے گناہوں کا اطراف کرتے ہیں اور یہ بھی دعا ہی ہے خدا کی حمد کرنا کلام میں لکھا ہے یہ بھی دعا ہے خدا سے ہلتجا کرنا یہ بھی دعا ہے اور خدا سے رفاقت رکھنا بھی دعا کہلاتا ہے مسیحوں کے نزدیک کلام مقدس کے مطابق جب ہم شروع میں دیکھتے ہیں تو آدم اور ہوا جو تھے وہ خدا کی رفاقت میں رہتے تھے خدا سے باتیں کرتے تھے تیسرے پہر خدا ان سے ملنے آتا تھا ان سے باتیں کرتا تھا وہ ہلتجایں خدا کی بھی سنتے تھے اپنے بھی باتیں ان سے رکھا کرتے تھے تو یہ ایک رفاقت تھی یہ ایک دعا تھی تو خدا ان کے پاس آتا تھا ان کی سنتا تھا اسی طرح ایک کلام میں نے پیش کیا تھا اسی چرچ میں دوسری بیلڈنگ میں اس کا عنوان تھا ہنوک کی راستبازی تو ہنوک کی جو رفاقت تھی وہ بھی خدا کے ساتھ تھی اور اس کی جب رفاقت خدا کے ساتھ ہوتی تھی تو اس کے چہرے سے نور ٹپکتا تھا اس کے چہرے کی چمک کو لوگ برداشت نہیں کر سکتے تھے جب وہ خدا سے مل کے آتا تھا خدا سے جب اس کی رفاقت ہوتی تھی جب خدا سے وہ دعا کر کے آتا تھا تپسیا کہہ سکتے ہیں سانسکرت زبان میں تو وہ اپنی ریایہ سے روپوشی کر جاتا تھا اور چھے چھے دن تک خدا کی حضوری میں رہتا تھا اور ساتھ میں دن ریایہ کے سامنے آیا کرتا تھا ہنوک نبی نہ صرف ہنوک نبی بلکہ ہم انبیاء کو بھی دیکھتے ہیں بائبل مقدس میں سے بہت سارے انبیاء کی رفاقت جو تھی وہ خدا کے ساتھ تھی اور وہ دمائیں کیا کرتے تھے اور خدا کے ساتھ وقت گزارہ کرتے تھے بائبل میں دعا کے مطلق بہت ساری دعائیں جیسا کہ میں پہلے بھی بیان کر چکا ہوں ہیں اور بائبل کے مطابق جب ہم ان دعاوں کے بارے میں پڑھتے ہیں تو ہمیں کچھ زمانوں کا ذکر بھی ملتا ہے مثال کے طور پر ایک بزرگوں کا زمانہ ہوا کرتا تھا ٹھیک ہے جی جب باتشاہت کا زمانہ نہیں تھا تو اس وقت بزرگوں کا زمانہ تھا ٹھیک ہے تو بزرگوں کے زمانے میں بھی دعائیں کی جاتی تھی لیکن ان دعاوں میں سادگی پائی جاتی تھی اور بے تکلفی ان دعاوں میں پائی جاتی تھی خدا کے ساتھ اسی طرح جب ہم کلام مقدس کا مطالعہ کرتے ہیں تو کلام مقدس کے مطابق دعا جو ہے اس کا پرانے خاص طور پر پر پرانا ایدنامہ دعا جو ہے وہ اس کا تعلق اور قربانی کا ایک گہرہ تعلق ہوا کرتا تھا لوگ دعا بھی کرتے تھے اور قربانیاں بھی گزرانتے تھے خدا کی حضوری میں آنے کے لیے اس کا قرب حاصل کرنے کے لیے تو یہ ہمیں پرانے ایدنامے میں بہت ساری قربانیوں کا ذکر بھی ملتا ہے تو خدا کے نزدیک جانے کے لیے کہاں جو تھا وہ اپنے آپ کو پاک کرتا تھا بلکہ پوری قوم کے لیے بھی قربانی کی جاتی تھی اور وہ اپنے لیے بھی قربانی کر کے پھر پاک ترین مقام میں جاتا تھا اور نہ صرف جاتا تھا بلکہ اس کی کمر کے ساتھ رسہ باندھیا جاتا تھا اگر یہ کسی گناہ کے سبب سے خدا مند کی حضوری کو برداشت نہ کر سکے تو گھنٹیاں بجنا اگر بند ہو جائیں گی جو کہ اس کی جالر کے اوپر لگی ہوتی تھی تو اس کو باہر کینٹ لیا جائے گا تو وہ بھی خدا کی رفاقت کے لیے ہی وہاں جایا کرتا تھا کہن تو اسی طرح ہم جب پرانے عہد نامہ پڑھتے ہیں تو ابراہام کی دعا اسی طرح یقوب کی منت منت یقوب کی منت مانتا ہے جب وہ سفر پر جاتا ہے اپنی بیوی کے لیے تو وہ کہتا ہے کہ اگر میں حیر حریت سے وہاں پر پہنچ گیا تو میں خداون تیرا وفادار رہوں گا میں تیرا کیا رہوں گا وفادار رہوں گا اور تیری خدمت کروں گا میں ٹھیک ہے جی ہم اللہ آپ نے پڑھنا ہوگا تو گھر جا کے پڑھ لیجیے گا پدہ ایس اٹھائیس ماہ بعد ٹھیک ہے جی اسی طرح بزرگوں کے زمانے کے بعد آتا ہے اسیری کا زمانہ ٹھیک ہے جی تو اسیری کے زمانے میں بھی دعائیں لوگ کیا کرتے تھے اور ان دعائوں میں جو دعائوں کا جو پہلو ہوتا تھا وہ سفارشی ہوا کرتا تھا کیونکہ اسیری کے زمانے میں چونکہ وہ اسیر ہو کے دوسرے ملک میں گئے تھے تو وہاں پر کوئی عبادت خانہ موجود نہیں تھا تو ان کو اس لحاظ سے اس طریقے سے جس طریقے سے وہ اپنے عبادت خانوں میں دعا کیا کرتے تھے اس طریقے سے وہ وہاں پر نہیں کر سکتے تھے تو وہاں پر ان کی دعائوں دعائوں کا جو پہلو ہوا کرتا تھا وہ سفارشی ہوا کرتا تھا تو اس تسنا کی کتاب جب ہم پڑھتے ہیں تو اس کا جو تیس ماں باپ ہے اس میں زیادہ تر حصہ جو ہے وہ ہمیں سفارشی ہی ملتا ہے جب ہم اس کا مطالعہ کرتے ہیں عزیزو بہت سی سفارشی دعائیں جو میں سفارشی دعائیں کی بات کر رہا ہوں تو بہت ساری سفارشی دعائیں جو ہیں وہ بائبل مقدس کا حصہ رہی ہیں اور بائبل کا مقدس کا حصہ ہے مسال کے طور پر خدا کے بارے میں جب ہم بات کرتے ہیں تو جب ہم خدا کی حضوری میں دعا بیش کرتے ہیں دعا کرتے ہیں تو یہ ابھی خدا کے اوپر ہے کہ وہ اس دعا کا قبول کرتا ہے یا نہیں کرتا یا کس وقت کرتا ہے یا اس کے پورا ہونے کا وقت کیا ہوگا یہ خدا کو پتا ہے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ خدا اپنے مرضی کا مالک ہے وہ ہمارے مرضی کا مالک نہیں ہے خدا اپنے مرضی کا مالک ہے تو اس لیے ہم دیکھتے ہیں کلام مقدس میں سے کہ بعض جو سفارچی دعائیں کی گئی تھی پرانے حدنامے میں وہ قبول نہیں ہوئی تھی اب کون کون سی دعائیں تھی جو قبول نہیں ہوئی تھی وہ میں ابھی آپ کو بتاتا ہوں مثال کے طور پر صدوم اور امورہ صدوم اور امورہ کو جب خدا تباہ کرنے والا تھا تو ابراہام دعا کرتا ہے خدا سے اتجاہ کرتا ہے کہ خدا ان کو معاف کر دے اگر اتنے لوگ ہوں گے تو کہہ ان کو معافی مل جائے گی خدا کہتا نہیں اتنے بھی ہوں گے تو مل جائے گی لیکن اتنے بھی نہیں تھے پھر اس سے کم پھر اس سے کم پھر اس سے کم پھر خدا جو ہے وہ وہاں پر اپنی مرضی کرتا ہے اور ابراہام کی دعا قبول نہیں کرتا اسی طرح جب ہم خروج کی کتاب پڑھتے ہیں تو خروج کی کتاب میں جب ہم محاصور پر 32 چپٹر پڑھتے ہیں تو وہاں ہم دیکھتے ہیں کہ بنی اسرائیل جو کہ خدا کی عبادت کرنے کے لیے اس ملک سے نکل کر آتے ہیں وہ وہاں پر سونے کا بچڑا بنا لیتے ہیں اور اپنی تمام تر ارتجائیں اور منع جاتے ہیں جو ہیں وہ سونے کے بچڑے کے سامنے رکھتے ہیں تو خدا اس سے سخت نراز ہوتا ہے اور خدا کہتا ہے کہ میں ان سب کو خلق کر دوں گا لیکن موسیٰ بیچ میں آ جاتا ہے اور موسیٰ خدا سے دعا کرتا ہے کہ خدا ان کو معاف کر دے لیکن وہاں پر بھی خدا موسیٰ کی نہیں سنتا خدا ان کے بیچ میں مری بیجتا ہے موت بیجتا ہے ان میں اور اس بچڑے کو پی سا جاتا ہے اور وہی پانچہ ان کو پلائے جاتا ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ خدا جو ہے وہ شفاعت سے روکتا نہیں ہے اگر ہم تو اپنی دعاوں میں کسی کے لیے شفاعت مانتے ہیں شفا مانتے ہیں تو خدا اسے منع نہیں ہمیں کرتا خدا کہتا ہے کہ کریں لیکن بعض دفعہ وہ منع کر بھی دیتا ہے مثال کے طور پر یرمیہ نبی یرمیہ نبی جو تھے یرمیہ نبی بن اسرائیل کے لیے دعا کرتے ہیں کہ خدا ان کے گناہ کو معاف کر دے لیکن خدا کہتا ہے کہ نہیں میں ان کے گناہ کو معاف نہیں کروں گا اور نہ ہی تو نے ان کے لیے دعا کرنی ہے خدا یرمیہ کو روک دیتا ہے ان کے دعا کرنے کے لیے اگر حوالہ آپ نے پڑھنا ہوگا تو یرمیہ ساتھویں باہ پورا پڑھ دیتیے گا خدا یرمیہ کو بنی اسرائیل کے لیے دعا کرنے سے روک دیتا ہے اب اس کے پیچھے کیا وجہ تھی عزیزو اس کے پیچھے وجہ یہ تھی دعا نہ کرنے کی کیونکہ میں حوالہ ہی پڑھ دیتا ہوں لکھا ہوا ہے سولمی آیت میں یرمیہ ساتھویں باہ کی سولمی آیت میں یہاں پر لکھا ہے پس تو ان لوگوں کے لیے دعا نہ کر یہ یرمیہ سے خدا کہہ رہا ہے اور ان کے واسطے آواز بلاؤں دے نہ کر اور مجھ سے منت اور شفاعت نہ کر کیونکہ میں تیری نہ سنوں گا کیونکہ تُو نہیں دیکھتا کہ وہ یہاوہ کے شہروں میں یہ سولی یہودہ یہودہ کے شہروں میں اور یرشلم کے کوچوں میں کیا کرتے ہیں اب وہ کیا کرتے ہیں جس کے آگے ہے کہ وہ کیا کر رہے تھے بچے لکڑی جمع کرتے ہیں اور باپ سلگاتا ہے اور عورتیں آٹا گھونتی ہیں تاکہ اسمان کی ملکہ کے لیے روٹیاں پکائیں اسمان کی ملکہ کے لیے روٹیاں پکائیں اور غیر مبودوں کے لیے تپاہ کر غزبناک ہوں غزبناک کریں غزبناک کریں تو یہ وہ چیز ہے کہ خدا یرمیہ کو منع کرتا ہے ان کے لیے شفاعت کرنے کے لیے کہتا ہے کہ ان کے لیے دعا یہ تو بدپرست ہیں انہوں نے بدپرست کیا غیر مبودوں کے پیچھے ہیں تم ان کے لیے شفاعت کیوں کر رہے ہو میرا غزب ان کے اوپر آئے گا ہی آئے گا تم ان کے لیے شفاعت نہ کرو اور خدا یرمیہ کو دعا کرنے سے روک دیتا ہے تو یہ ہم دیکھتے ہیں کہ اگر ہماری رفاقت خدا کے ساتھ ہے تو خدا ہمارے دل میں ڈالتا ہے کہ اس مقصد کے لیے دعا نہ کی جائے اگر وہ واقعی خدا کا خادم ہے تو خدا ہمارے دل میں یہ بات ڈالتا ہے کہ اس مقصد کے لیے دعا نہ کی جائے کیونکہ وہ چیز ہے لوگوں کے سامنے ہوتی ہے خدا کے سامنے ہوتی ہے اور خادم کے سامنے بھی ہوتی ہے کہ اس کے لیے دعا نہ کی جائے سفرش دعا یہ پرانے عید نامے کی میں بات کر رہا ہوں عزیزو دعا جو ہے دعا کیسے ہی کی جائے ہم دعا کیسے کریں کہ خدا کے حضور میں مقبول ہوں یعنی ہم جب دعا کریں تو ہماری وضاقتہ کیسے ہو ہم کس طریقے سے خدا کے پاس آئیں پچھلے دنوں میں ایک پاسٹر صاحب کا کلام سن رہا تھا چھوٹا سا کلپ سن رہا تھا ٹک ٹاک کے اوپر ٹک ٹاک کے اوپر آپ کو پتا ہے چھوٹے چھوٹے کلپ ہی ہوتے ہیں لمبا کلپ نہیں ہوتا تو اس میں وہ بات کر رہے تھے کہ ہاتھ جوڑ کے دعا نہیں کرنی چاہیتی مجھے نہیں پتا ہوں پاسٹر صاحب کا کیا نام ہے میں نے تو وائس ہی سنی تھی ہاتھ جوڑ کے دعا نہیں کرنی چاہیتی خدا کے حضور کلام میں تو کتے بھی نہیں لکھے ہاتھ جوڑ کے دعا کرو ٹھیک ہے تو یہ بھی ایک مقصد تھا میرا یہ کلام لے کے آنے کا دعا کے اوپر کہ ہم بتائیں کہ ہاتھ جوڑ کے دعا کریں یا نہ کریں ٹھیک ہے تو مقصد یہ ہے کہ ہماری جو وضاقتہ ہے وہ کیسی ہونے چاہیے دعا کرتے وقت ہم اکثر ادھر مذہب پر کھڑے ہو کے تو کہہ جاتے ہیں کہ سب کھڑے ہو جائیں دعا کریں کہتے ہیں نا ہاتھ کو اسمان کی طرف بلند کر لیں آنکھیں بند کر لیں سروں کو ڈھانپ لیں ایسے کہہ کے ہم لوگ کہتے ہیں کہ ہم دعا کریں لیکن وہ بات مجھے حضم نہیں ہوئی پادری صاحب کی وہ بار بار کہہ رہے تھا جی بائبل میں نے لکھا ہوا ہاتھ جوڑ کے دعا کریں مجھے حضم نہیں ہوئی تھی وہ بات تو وہ مثال دینا بھی بہت ضروری تھی وہ بات کرنا بہت ضروری تھی خدا جو ہے وہ دلوں کو دیکھتا ہے کہ آپ کا دل جو ہے وہ کتنا جھکا ہوا ہے اگر آپ حضم کی حضوری کے آنے کے لائک ہو اور آپ دعا کرتے ہو چاہے آپ ہاتھ جوڑ کی کیوں نہ کرو خدا سمتا ہے اب ہم جب پرانہ اتنا ماں دیکھتے ہیں تو ہاتھ اٹھا کر دعا کرنے کا بھی وہاں پر ملتا ہے اسی طرح کھڑے ہو کر دعا کرنے کا بھی ملتا ہے ہمیں پہلے سمویل ملتا ہے دعا کرنے کا طریقہ کتاب تیسری چپر میں اچھا راکھ پر بیٹھ کر اور یروشلم کی طرف مو کر کے بھی وہ لوگ دعا کیا کرتے تھے راکھ کے اوپر یہ دکھ کا لمحہ ہوتا ہے دعا کرتے ہیں تو یروشلم کی طرف مو کر کے ابھی جو آپ کو پتہ دعایں ہوتی ہیں جو سالہ پڑھتے ہیں تو وہ قبلہ کی طرف مو کیا جاتا ہے تو شاید یہ ادھر سے یہ چیز پھلی ہوگی ٹھیک ہے تو راکھ پر بیٹھ کر اور یروشلم کی طرف مو کر کے وہ دعا کیا کرتے تھے تو ہم جب یسائی نبی کو دیکھتے ہیں تو یسائی نبی کھنکی کی طرف مو کر کے دعا کیا کرتے تھے تو وہ آپ کو دعا کرنی ہے ٹھیک ہے یہ نہیں دیکھنا کہ میں آتھ بند کے ہی دعا کروں گا تو میری سنی جائے گی یا نہیں سنی جائے گی آپ کا دل جو ہے وہ خدا کی طرف جھگنا چاہیے ٹھیک ہے اور اگر آپ کو اس لائک ہیں تو خدا کی آواز سنے گا لیکن بعض دفعہ ہم نادانی کی حالت میں کچھ بھی مانگ لیتے ہیں خدا سے وہ ہم بچے ہیں نا تو وہاں پر ایک ڈبا پڑا ہے جس میں کوئی سفیز سی چیز پڑھی ہوئی ہے تو ہم خدا سے کہہ رہے ہوتے ہیں کہ یہ چینی ہے میں دے دے جبکہ ہوتا وہ نمک ہے ہے نا بات لیکن یہ تو خدا کو پتہ ہے نا وہ تو نمک ہے وہ تو چینی نہیں ہے وہ مجھے نہیں ضرورت ہے اس وقت اس کی اس کے یہ خاص وقت ہوتا ہے جب اس کی ضرورت پڑھے گی تو ہم دوائیں جب کرتے ہیں تو ایسے ہی مانگتے ہیں کہ یہ خدا لیکن جب وقت آتا ہے تو خدا وہ چیز عطا کرتا بھی ہے ٹھیک ہے اس چیز سے جب ہم نیا ایدرامہ پڑھتے ہیں عزیزو آج کا کلام بہت مختصر ہوگا ٹھیک ہے اگر ٹائم لگ گیا تو قسمت ہے آپ کی لیکن میں کوشش کروں گا کہ مختصر ہی رکھوں تاکہ کچھ بات پلے پڑھ جائے تو چیزیں اور لے اپنا ہو مقصد یہ ہے اس کا اچھا بزرگ شماؤن جو تھے بزرگ شماؤن کے ساتھ خدا مند کی روح نے یہ وعدہ کیا تھا نیا ایدرامہ کی بات کر رہا ہوں ان کے ساتھ یہ وعدہ خدا کی روح نے کیا تھا کہ جب تک تو مسیح یسو کو دیکھ نہیں لے گا تیری ہلاکت نہیں ہوگی تو فاد نہیں پائے گا تو پھر ہم وہ وقت دیکھتے ہیں کہ خدا مند یسو مسیح کے جو ماں باپ ہیں وہ حیکل میں جاتے ہیں کمریوں کا جوڑا ساتھ لے کر ٹھیک ہے تو وہاں پر شماؤن اس بچے کو دیکھتا ہے اور اپنے ہاتھ میں اٹھا کر دعا کرتا ہے خدا سے کہ میں نے تیری نجات دیکھ لی ہے اب تو سلامتی کے ساتھ مجھے رخصت کر اور پھر لکا دوب آپ کی پینتیسویں آیت میں وہ یہ بھی کہتا ہے کہ خود تیری ماں مریم سے ٹھیک ہے خود تیری جان تلوار سے چھد جائے گی ٹھیک ہے اب اس کے بارے میں کیسلک میں بھی ایک حوالہ اسی کے بارے میں بڑی پڑی یہ گا پینتیسویں آئے کیسلک کی لکا کی انجیل دوب آپ اور اس کی پینتیس آیت میں یوں مجموع ہے کیسلک کیا گیا ہے کہ جس کے خلاف کہا جائے اور تیری اپنی جان کے اندر سے تلوار گزر جائے گی تاکہ بہت سے دلوں کے خیال کھل جائیں ٹھیک ہے تو سیم سے یہی بات پروٹیسٹنٹ بائبل میں بھی یہی لکھی ہوئی ہے کہ خود تیری جان تلوار سے چھد جائے گی بلکہ بہت سارے لوگوں کے خیالات کھل جائیں سیم سے ہم یہ بات ادھر لکھی ہے لیکن ایک اور بات ہے جب ہم کسی بھی چیز کو سمجھتے ہیں تو اس چیز کو جب ہم اس کا ہندی ورژن ہندی ترجمہ پڑھتے ہیں تو وہاں پر ہمیں بات کھل کر ہمیں سمجھا لیے ہندی کی جو بائبل ہے اس کی پینتیسویں آیت میں لوکا کے انجیل دو باپ پینتیسویں آیت میں یوں لکھا ہوا ہے جو ہندی ایکسنٹ میں لکھی ہوئی ہے میں اس کی بات کروں یہ میرے پاس تھی ایک وقت تھا جب میں قطر میں خدمت کیا کرتا تھا تو وہاں پر میرے پاس تھی یہ تو وہاں پر لکھا ہوا ہے غم کی تلوار تیری غم کی تلوار تیری جان کو چھید ڈالے گی غم کی تلوار تیری جان کو چھید ڈالے گی اب ہم یہاں پر جو نظریات ہم قائم کرتے ہیں کہ یہ مام مریم کے بارے میں بات ہو رہی ہے کہ ان کی جان تلوار سے چھید جائے گی تو یہ درست نہیں ہے یہاں پر یہ بات درست نہیں ہے ٹھیک ہے میں نے اس کے اوپر بہت زیادہ سٹڈی کی جب کوئی بھی بات مجھے اس طرح کی لگتی ہے تو میں اس کے اوپر سرچ کرتا ہوں ٹھیک ہے اور میں بہت بڑے بڑے جو جائیت علماء ہیں ان کے آرٹیکلز پڑھتا ہوں ٹھیک ہے گوگل میں جا کر اور سب ہی میں مجھے پھر میں نے یہ بھی پڑھا کہ ماں مریم کی جو وفات ہوئی تھی وہ نیچرل ڈیتھ سے ہوئی تھی تلوار سے نہیں تھی ٹھیک ہے تلوار سے نہیں تھی اگر ان کی جو تلوار سے ڈیتھ ہوئی ہوتی تو یہ بات ماں مریم کے لئے تھی سچ ہوتی ٹھیک ہے تو یہ ماں مریم کے لئے بات نہیں بلکہ مسیح یسوع کے لئے بات ہو رہی ہے ٹھیک ہے تو اس کو یہ نہ سمجھے جائے ٹھیک ہے تو یہ ماں مریم کے بارے میں بات ہے بلکل نہیں ہے دو باب 35 آیت میں یہ بات ہو رہی ہے خدا منی اسمسی کے بارے میں اور خود ماں مریم جو ہیں وہ سلیم کے پاس کھڑے ہو کر وہ سارا نظارہ دیکھ رہے ہوتی ہیں اور اس کے دل کے اوپر وہ تلوار چل رہی تھی یا نہیں تھی چل رہی گم کی تلوار اس کے دل کے اوپر چل رہی ہے جو ہندی ترجمہ ہے تو یہ چیز ہے کہ خود تیری جان اس کی جان تو یہ چیز ہے تو بزرگ شماؤں جو ہیں وہ دعا کرتے ہیں اس بچے کو ہاتھ پر اٹھا کر اس دعا کا ہمیں ذکر بائبل میں ملتا ہے اور وہ دعا کرتے ہیں کہ مجھے سلامتی کے ساتھ خدا مند رخصت کر ایک بہت بڑا مشہور عالم تھا وہ دعا کے بارے میں کہتا ہے اس کا نام ہے ویسٹ کوٹ عالم کا نام ہے وہ کہتا ہے کہ سچی دعا جو ضبور سچی دعا جو ضرور قبول ہوتی ہے وہ ایسی دعا ہے جس میں ہم شخصی طور پر خدا کی مرضی کو جانتے ہیں اور قبول کر لیتے ہیں عزیزوں جب ہمیں دعا کرنی چاہئے تو خدا کی مرضی کو بھی ہمیں دیکھنا چاہئے کہ کیا خدا کی مرضی اس میں ہے یا نہیں ہے تو اس چیز کو ہمیں ضرور دیکھنا چاہئے خدا کی مرضی کو جاننا بہت ضروری ہے جب ہم بائبل مقدس کا عزیزوں مطالعہ کرتے ہیں نئے اہدنامے کا تو نئے اہدنامے میں ہم نے یہ والا جو میسج تھا یہ بہن سے سنا تھا تو انہوں نے فریسی اور مسئول لینے کا وہ جو واقعہ سنایا تھا اور اس کے اوپر پورا کلام سنایا تھا ہمیں آج تو وہ نہیں آئیں تو وہاں پر اس دعا میں ہم دیکھتے ہیں کہ دو اشخاص دو اشخاص دعا کر رہے ہیں ایک تو ہے فریسی ایک ریکٹر جو ہے وہ فریسی ہے اور دوسرا مسئول لینے والا ہے اب فریسی جو دعا کر رہا تھا وہ یوں دعا کر رہا تھا کہ میں باقی آدمیوں کی طرح نہیں ہوں اے خدا ان میں باقی آدمیوں کی طرح نہیں ہوں میں تو بہت اعلی چیز ہوں ٹھیک ہے جی میں باقی آدمیوں کی طرح زناکار نہیں ہوں اصل میں اس نے یہ الفاظ استعمال کی ہے ٹھیک ہے اور ہفتہ میں دو دفعہ کیا کرتا ہوں روزہ بھی رکھتا ہوں دا یکی بھی دیتا ہوں اور اس کے ساتھ اور منع جاتے ہیں بھی اور اے خدا مند میرے سونے اور اس نے یہ بھی بولا کہ میں اس مسئول لینے والے کی طرح بھی نہیں ہوں دوا کیا اس کی سنیں گئی میرا نہیں خیال کہ اس کی سنیں گئی بلکہ محصول لینے والے کی دوا سنیں گئی جس نے بولا اپنی چھاتھی پیٹ پیٹ کر کہ اے خدا مند مجھ گناگار پر رحم کر تو جب ہم خدا مند سے رحم مانگیں گے تو وہ رحم پائیں گے بھی خدا کی ازوری میں جا کے ہم اپنے آپ کو بڑا بنائیں گے خدا کی ازوری میں آپ نے آپ کو چھوٹا بنائیں گے تو پھر ہی خدا سنے گا بڑا ہونے سے خدا نہیں سنے گا دونے ابھی مسال میں آپ کو دیتا ہوں کہ میری سیلری بڑھ گئی ہے ٹھیک ہے مٹھائی بھی آئی ہے تو آپ اگر سیلری کی درخواست لے کے اپنے منجر کے پاس جاتے ہو انکریمنٹ کی اپنے منجر کی تاریف کرتے ہو ٹھیک ہے کہ جی آپ کا اولڈ پوری سائٹ کے اوپر ہے اور آپ کے کہے کے بینا کوئی کام بھی نہیں ہوتا تو پھر بیچ میں آپ اپنے ریکویسٹ بھی رکھ دیتے ہو ٹھیک ہے جو نمونہ مسیح سو نے ہمیں دیا ہے کہ پہلے خدا کی بڑھائی کرو تو منجر آپ کا تب ہی سنے گا نا جب آپ اس کی تاریف کروگے تو فریسی کی طرح اگر اپنے آپ کوئی بڑھا کہنا شروع کرتے ہوگے تو منجر نہیں سنے گا نہ ہی آپ کی تنہاں بڑھے گی ہو سکتا وہ دوسو اور کٹ سڑے ہے نا ایسا ٹھیک ہے تو یہ محصول لینے والے اور فریسی کی دعا سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ جب ہم خدا کی حضوری میں جائیں تو دعا کس طریقے سے کریں خدا کی بڑھائی بیان ہے اور یہ طریقہ مسیح سو نے ہمیں دعا میں سکھایا بھی ہے دعای ربانی میں عزیزوں جو دعای ربانی ہے دعای ربانی کی جو ٹکنیک کہہ لیں یا جو طریقہ کار کہہ لیں یہ ہر زمانہ کے لوگوں کے لئے ہے دوزار سال پہلے مسیح سو نے یہ سکھائی آج بھی اسی کو فالو کیا جا رہا ہے ہر زمانہ کے لوگوں کے لئے ہے ٹھیک ہے جی اور اسی طریقے سے دعا کرنی چاہیے اور یہ ایک نمونہ ہے نمونہ مسیح سو نے ہمیں دیا ہے اور اس میں ساری وہ ضروری باتیں پائی جاتی ہیں جو کسی بھی دعا میں ہونی چاہیے دعای ربانی ہیں ٹھیک ہے جی تو جو آج ہم نے حوالہ پڑھا ہے متی کی انجیل میں سے وہ حوالہ میں دوبارہ سے پڑھتا ہوں پانچویں آیت سے یہاں پر لکھا ہوئے چھٹے بات کی پانچویں آیت میں اور جب تم دعا کرو تو ریاکاروں کے محاند نہ بنو کیونکہ وہ عبادت کھانوں میں اور بزاروں کے موروں پر کھڑے ہو کر دعا کرنا پسند کرتے ہیں آپ نے دیکھا ہوگا کہ آج کل بھی وہ کار کے اوپر وہ کر کے تو دعا کرنا شروع کر دیتے ہیں سڑک کے بیچ میں انڈیا میں میں نے ایک ویڈیو دیکھی تھی وہ سڑک کے بیچ میں جمعے والے دن وہ دعا کر رہے تھے ٹھیک ہے جی تو کیا ہوا کہ پولیس والوں نے آگا پھر ان کو سائیڈ پہ کیا کہ بھئی تھوڑا سا راستہ تو چھوڑ دو ٹھیک ہے تو یہی بات مسیح یسو بھی کہہ رہے ہیں کہ تم اپنی دعایں جو ہیں وہ ایسی جگہوں پہ نہ کرو کہ جو موڑ ہوں موڑوں پہ کرنے کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ لوگ دیکھیں خدا تو نہیں دیکھے گا لوگ تو ضرور دیکھیں اور لوگ پرشان بھی ہوں گے کہ یار میرا راستہ رک گیا تو اس کا عجر جو گئے پھر وہ لوگ ہی دیں گے وہ اپنا عجر پا چکے بلکہ جب تو دعا کرے تو اپنی کوٹڑی میں جا اور دروازہ بند کر کے اپنے باپ سے جو پوشیدگی میں ہے دعا کر اس صورت میں تیرا باپ جو پوشیدگی میں دیکھتا ہے تجھے بدلہ دے گا اگر ہم لوگوں کو دکھانے کے لئے دعا کریں گے تو لوگ ہی بدلہ دیں گے بلکہ لوگ ہو سکتے دل میں بہت کچھ کہہ جائیں تو وہ بدلہ ہی ہوگا ٹھیک ہے اور دعا کرتے وقت غیر قوموں کے لوگوں کی طرح بک بک نہ کرو دیکھیں دعا کرتے وقت غیر ضروری باتیں نہ کریں دعا کا ایک ٹمپلیٹ خدام یسو مسیح نے دیا ہے اسی کو فالو کریں ٹھیک ہے دعاوں کو طول بھی نہ دیں آج میں بہت خوش ہوا کہ اس کلام سے پہلے ہی بھائی نے دعا کے بارے میں باتیں کی ساری اور یہ خدا کا ایک پلان تھا ایک مرضی تھی اس میں شامل تھی کہ ہم پہلے سے ایک طریقے سے تردیب پہ جائیں کہ ہم نے آج یہ اکلام سننا ہے یہ خدا کی مرضی ہوتی ہے ٹھیک ہے تو یہ چیز اور دعا کرتے وقت غیر کموں کے لوگوں کی طرف بک بک نہ کرو کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے بہت بولنے کے سبب سے ہماری سنی جائے گی پس ان کی ماند نہ بنو کیونکہ تمہارا باپ تمہارے مانگنے سے پہلے ہی جانتا ہے کہ تم کن کن چیزوں کے محتاج ہو تو عزیزو اگر خدا ہمارے مانگنے سے پہلے ہی جانتا ہے کہ ہمیں کن کن چیزوں کی ضرورت ہے تو ہمیں اچھے طریقے سے دعا کرنی جائے جو نمونہ خدامد یسمسی نے ہمیں سکھایا ہے تو جو نمونہ خدامد یسمسی نے ہمیں سکھایا ہے اس میں خدامد یسمسی نے کہا ہے پاس تم اس طرح دعا کیا کرو پاس تم اس طرح دعا کیا کرو اور آگے وہ کہتے ہیں کہ اے ہمارے باپ تو جو آسمان پر ہے تیرا نام پاک مانا جائے اب یہ جو الفاظ ہیں یہ جو الفاظ ہم بولتے ہیں تو ان الفاظ میں ہم خدا کی بڑائی بیان کرتے ہیں جیسے کہ میں نے آپ کو مثال دی تھی کہ مینجر کے پاس آپ درخواست لے کے جاتے ہیں تو اس کی بڑائی بیان کرتے ہیں آپ تو یہی طریقہ خدامد یسمسی بھی ہمیں سکھا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ اے ہمارے باپ تو جو آسمان پر ہے تیرا نام پاک مند ہے تیری بادشاہی آئے تیری مرضی جیسے آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو خدا کی مرضی آسمان پر پوری ہوتی ہے لیکن زمین پر ہم خدا کی مرضی کو پورا نہیں ہونے دیتے ہیں آسمان پر تو پوری ہو رہی ہے لیکن ہم اس کے آڑے میں آ جاتے ہیں ہم خدا کی مرضی کو پورا نہیں عزیدوں ہونے دیتے ہیں ہمیں خدا کی مرضی کے اوپر چلنا ہے خدا کی مرضی کو پورا کرنا ہے پھر ہی دعا قبول ہوگی دیکھیں کتنا اچھا ٹمپلیٹ دیا خدا نے ہماری روز کی روٹی آج ہمیں دیں دیکھیں بعد میں وہ مانگ رہے ہیں پہلے خدا کی تعریف کی اس کی بڑھائی بیان کی کہ آسمان سے لے کے زمین تک تیری بڑھائی ہے اور پھر اپنے لیے اس نے چھوٹی سی بات مانگ لی کہ ہمارے روز کی روٹی آج ہمیں دیں اور جس طرح ہم اپنے کرز داروں کو ماف کرتے ہیں تو بھی ہمارے کرز ماف کر اور ہمیں ازمائش میں نے ڈال بلکہ برائی سے بچا کیونکہ بادشاہی قدرت جلال اور ہمیشہ تیرا ہی ہے اور آگے پھر اینڈ پہ ہم لوگ قدامت کی بڑھائی بیان کرتے ہیں بیچ میں اپنے لیے مانگ کر تو یہ ایک ٹمپلیٹ ہے جب بھی ہم ضروری نہیں کہ ہم یہی دعا کریں یہ ایک نمونہ ہے یہ تو ایک نمونہ ہے ہمارا جو دعا کا جو ٹمپلیٹ ہوگا نمونہ ہوگا وہ اسی کے مطابق ہوگا کہ ہم خدا کی بڑھائی بیان کریں گے اور میں نے بہت ساری دعایں سنی ہے کہ اس میں وہ جب دعا کرتے ہیں تو شروع چی مانگنے شروع کر دیں پہلے سے مانگنے شروع کر دیں کہ مجھے یہ بھی چاہیے یہ بھی چاہیے یہ بھی چاہیے یہ بھی چاہیے تو ایسے نہیں ایسے خدا دعا نہیں سنے گا خدا ہمد یسم اسی نے جو ایک ٹمپلیٹ آپ کو دیا ہے ایک جو نمونہ آپ کو دیا ہے اسی کے مطابق آپ دعا کریں گے تو پھر یہ خدا سنے گا اگر آپ نے وہ نمونہ ترتیب نہیں دیا تو اس دعا کو آپ پڑھ کر اے ہمارے باپ کو دعا عربانی کو پڑھ کر پبلک بھی سکتے ہیں وہ ان الفاظ کو اپنی دعاوں میں شامل کر سکتے ہیں تو خدا کی سنے گا کیوں نہیں سنے گا خدا نے کہا ہے بلا ناغہ دعا کرو دو جگہوں پر یہ ہے ہتنامی میں بلا ناغہ دعا کرو تو ہم بلا ناغہ جب دعا کریں گے خدا سے تو اس ٹمپلیٹ دورت ہے کہ آج تک ہم نے جو دعائیں مانگی ہیں کیا وہ اس ٹمپلیٹ کے مطابق تھیں اس نمونہ کے مطابق تھیں کیا ہم ہم خواہی جسے مسیح یسو نے کہا کہ بک بک کتنا سخت لفظ ہے گہر قوموں کے لوگوں کی طرف بک بک بہت سخت لفظ ہے آج ہم کسی کو اگر ایسے کہہ دیں گے تو ہماری تو لڑا ہی ہو جائے گی سچی بات ہے سیوں نے کہا گا تو وہ تمہارے ناغہ دے گا تو باک باکر ہے نا بردائش قتم ہو گئی ہے ٹھیک ہے تو آج ہم نے اپنے زدگیوں پر گور کرنے کی ضرورت ہے اور خداعند کے کلام سے سکھنے کی ضرورت ہے کہ ہم جو دعا کرتے ہیں کیا وہ اس میار کے مطابق ہے جو خداعند ہمیں سکھانا چاہتا ہے حضیتو اگر وہ اس میار کے مطابق نہیں ہے وہ دعا تو آپ اس دعا کا میار اس کے مطابق بنائیں خدا آپ کی دعا ضرور سنیں گا اور خدا نے کہا ہے کیونکہ جب ہم نیاد نامے کو دیکھتے ہیں نیاد نامے کو پڑھتے ہیں تو وہاں پر مسیح یسو دعا کرتے نظر آتے ہیں بلکہ سولی کے اوپر بھی ٹھیک ہے جی سولی کے اے باب ان کو معاف کر دے وہاں بھی وہ دعا کر رہے ہیں تو بلا ناغہ دعا کرو دعا کرنے کا کوئی وقت نہیں ہے کہ آپ نے پانچ ٹائم بھی کرنی ہے ٹھیک ہے ہم اس کے لوگ ہیں ہم کسی بھی ٹائم پر اس کی حضوری میں آ سکتے ہیں جب بھی آپ کو ٹائم ملے خدا کی حضوری میں آؤ اور دعا کرو اس ٹمپلیٹ کو فالو کرتے ہوگے اور غیر کموں کے لوگوں کی طرح ڈیش ڈیش نہ کرو مالکم مالکم بہت سارے تمہیں آج